ایک انٹیریم منسٹر ایک ملک کا اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں ہم مانتے ہیں کہ مافیا کو اس ملک کا ہم توڑ نہیں سکتے پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان سے جان چھوڑانا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس ناکامی کے بعد اس وزیر داخلہ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ استیفہ دے اور گھر چلا جائے آئی ایم ایف جب ڈنڈا اٹھاتی ہے کہ ہم جب تک بھیگ نہیں تھے اور یقینی طور کی اوپر جب یہ سٹیٹمنٹ وفاقی وزیر داخلہ کے جانب سے آتا ہے ایک ایسا بیان تو اس کے اوپر پھر سوچنا ضروری بھی ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے کیا یہ بیان ہے کیا سب سے پہلے آپ کو یہ سنواتے ہیں یہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے جو قوم نے عمران خان کو ووٹ دیئے تھے جو قوم نے ہمیں ووٹ دیئے تھے وہ اس لیے دیئے تھے کہ یہ چینی چوروں آٹا چوروں گھی چوروں منی لانڈروں کرپٹ لوگوں سے محل بنانے والوں سے لندن سے ان کو قانون کے تحت قانون کے قیٹیرے میں کھڑا کرے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس میں ہم ناکام رہے ہیں میں آپ کو جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ شیخ رشید نے آج اٹھ کے کہا ہے ایک انٹیریم منسٹر ایک ملک کا اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں ہم مانتے ہیں کہ مافیا کو اس ملک کا ہم توڑ نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو لوگ آپ کو مدد کرنا چاہیے تھا مافیا کو توڑنے کے لیے وہ خود مافیا میں آگئے ہیں مقصد تو یہی ہے اور کچھ اس کا ریڈنگ اور انڈسٹینڈنگ ہو نہیں سکتا ہے تو اگر یہ ایک انٹیریم منسٹر اٹھ کے کہتا ہے پبلکلی تو عمران یاکوب صاحب مجھے بتائیں اب کیا رہ گیا ہے ہلالی صاحب میرے پاس تو اس کا صرف ایک لائن کا جواب ہے کہ اس ناکامی کے بعد اس وزیر داخلہ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ استیفہ دے اور گھر چلا جائے وہ تو پہلی کہہ رہے ہیں میرے کیمپ کھڑنے کا ٹائم ہو گیا میں نے اس میں بات کر لی تھی اگر یہ واقعی تنی ناکامی ہے تو وہ بھی استیفہ دے اور گھر چلا جائے میں وہی کہہ رہا ہوں تو خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میرے کیمپ کھڑنے کا ٹائم ہو گیا خان صاحب مزید آگے چل کر کے ہساتے ہیں کہتے ہیں کہ غریب کی مدد کرنے والا نظام چاہتے ہیں وہ یا ساڑھے تین سو سال سے یہ غریب کی انورٹڈ قومات میں مدد ہی تو کر رہے ہیں آٹا چینی گھی تیل بجلی گیس غریب کی پہنچ سے دور کر کے غریب کی مدد فرمائی جا رہی ہے اپنے طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں کیا جھک مار رہے ہیں یہ لوگ آج کل میری سمجھ میں نہیں آرہا آکسفورڈ نے دو گریجویٹس جو نکالے ہیں ایک تو حضرت عمران خان اور دوسرے حضرت بلاول ایک کہتے ہیں کہ پانی آتا ہے بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے خان صاحب جتنا کچھ کہ چکے ہیں اب تک اگر ان کا بیان کرنے پہ آ جاؤں تو جرمنی جاپان ایک دکھائی دیں گے خان صاحب کے دکشنری میں ان کی لوگت میں بارہ موسم ہوتے ہیں ہم نے چار پڑھے تھے سائنس آج تک چار بتا سکیے لیکن پی ٹی آئی کے جو سائنس دان ہیں یا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بریگیٹ کے جو جگہ دری ہیں وہ بارہ پر مصر ہیں آکسفورڈ کیا کر رہی ہے آکسفورڈ گریجویٹس کیوں اپنے بیانات سے آکسفورڈ کا مزاق اڑوانے پر تلے ہوئے ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ غریب کی مدد کرنے والا نظام چاہتے ہیں حضور آپ کی چاہت کی اگر ہم بات کریں تو یہ ملک آپ کی چاہت کی بھینٹ ہی تو چڑ گیا جب آپ آئے تھے تو حالات اتنے دگرگوں بہرحال نہیں تھے آپ نے تبدیلی کا سرما بڑی چاہ سے ہماری آنکھوں میں لگایا اور اس کے بعد پھر ہم ساون کے اندھوں کی طرح ادھر 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 ٹکراتے پھرتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا دوسری جانب ان کے ممدو یعنی میرے وزیراعظم کے ممدو فواد گریٹ چودری صاحب جو اپنی پارٹیاں بدلنے کی عادت کی وجہ سے انتہائی مشہور ہیں جو انتہائی بے سرے انتہائی علل ٹپ اور فاتر و لقل قسم کے بیانات دینے کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نون لیگ والے بوٹ پالش کو تیار اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بوٹ آپ چھوڑیں تو پھر کسی کا نمبر لگے تیار رہتا ہے فواد چودری صاحب سے یہ پوچھئے کہ نون لیگ والے اگر بوٹ پالش کے لیے تیار ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں فواد چودری صاحب سے یہ پوچھئے کہ نون لیگ والے کیوں آپ کے نام لے لے کر کے عطا تارار صاحب باباں کے دو حل یہ بتاتے چلے جارہے ہیں کہ آپ نون لیگ میں انٹری کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے پی ٹی آئی سے آپ نے پاؤں پھر لیا وزارت بھرپور طور پر انجوائے کی ایک نہیں دو دو مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی میں گھوم کر کے آپ آ چکے اب جے یو آئی رہ گئی ہے یا ایم کیو ایم ایم کیو ایم کے دن پورے ہو چکے جے یو آئی آپ کو لے گی نہیں اب رہی صحیح قصر نون لیگ میں شمولیت صحیح پوری ہو سکتی ہے لیکن نون لیگ فواد چودری جیسا بڑا خطرہ اٹھائے گی یہ بات ایک سوالیہ نشان ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کرپشن فری معاشرے کے لیے کوشا ہوں سری کون سے سیارے پہ کون سے ملک کے لیے وہ یہ محنت مشقت کر رہے ہیں جس کا سمر بھی کسی کو نہیں مل رہا ماں سے بھائے خود عمران خان کے کہ ان کو سلامی کے چبہترے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ مزے کر رہے ہیں سیاسی قیادت کا کام ہوتا ہے عوام کی خدمت کرنا عوام کو ریلیف دینا اور اس دفعہ تو عمران خان نے جو حرکت کی ہے مطلب گیس چھین لیا ہے پورے بائیس کروڑ عوام اس وقت تین وقت تو دور کی بات ہے ایک وقت اپنا ناشتہ بھی نہیں بنا سکتی بچے صبح بھوکے پیٹ سکول جا رہے ہیں لوگ اپنے کام پہ بھوکے پیٹ جا رہے ہیں تو یہ تو ہم نے کبھی میں نے تو پاکستان میں نہیں دیکھا کبھی کبھار ہو جاتا تھا کوئی امرجنسی ہو جاتی تھی ایک دن دو دن کے لیے مگر یہ تو ملسلسل دو مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں اس وقت نہیں جی وہ ہم نے سنتوں کو گیس دینا ہوتا ہے پھر اس کے جواب میں کورنگی والے آگئے ہمارے جو بزنس مین کہہ رہے ہوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں جو گیس ملنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں مل رہی ہے آپ ہمارے کندے پہ بندوق رکھ کے فائر نہ کریں اپنی کوتائی اور ناہلی کو خود مانیں اور اس وقت جو آپ نے عوام کو بھوکا کر دی ہے اس کی ذمہ داری اٹھائیں مگر ذمہ داری اٹھانے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماسٹر سے صرف عوام کو گمراہ کرنے ٹرک کی بطی کی پیچھے لگانے کے لیے ان کی مثال اسی ٹیکسی ڈرائیور کی طرح ہیں جو کسی مسافر کو ائرپورٹ سے اٹھائے اور غلط راستوں سے اپنا بھاڑا بناتے بناتے گلیوں سے پھر آ رہا کہہ رہا کہ نہیں میں لے جا رہا ہوں لے جا رہا ہوں تو اسی لیے جو اپوزیشن ہے اس وقت وہ کوشش تو کر رہی ہے کہ متفقہ طور پر ایک ایسے پلیٹ فورم پر آ جائے جہاں پہ وہ کم از کم یہ ہے کہ حالانکہ دیکھیں ہمارے تو فائدے میں ہوگا اپوزیشن کی تو فائدے میں ہوگا کہ ہم ڈیڑھ سال اور دے دیں عمران خان کو اپنی اور جو نائلی ہے اس کو ثابت کرتے رہے اور ایک دفعہ یہ عوام اس کا تمام جو اس کی نائلی ہے وہ دیکھ لے اور اس کا ہر روپ دیکھ لے مگر دیکھیں ڈیڑھ سال اگر ہم نے عمران خان کو اور دے دیا تو خدا رخواستہ پاکستان کا مزید اتنا وہ نقصان کر دے گا کہ پھر بعد میں کوئی بھی آئے گا تو پھر وہ نہیں سنبھال سکے گا پاکستان کو تو پاکستان ہمارے لیے اتنا پیارا ہے کہ ہم نے حالانکہ سیاسی طور پر تو ہمارے لیے نقصان دے ہوگا کہ ہم اس وقت ملک کی قیادت سنبھالے مگر پھر بھی پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان سے جان چھوڑانا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جس طرح آپ نے خود فرمایا نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے پس عمران خان کی صرف پرانی پرانی باتیں ہیں کہ جی نواز شریف نے ایسا کیا تو اس لیے ایسا ہو گیا زرداری نے ایسا کیا تو اس لیے ایسا ہو گیا ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ تین سال میں آپ کو جو موقع ملا آپ نے کس سمت میں کم از کم سمت تو آپ نے درست کی ہوتا ہے نا ملک کا سمت ہمارا غلط ہے ہماری جو فود انفلیشن ہے وہ ہائیسٹ ان دہ ورلڈ ہے اس وقت ہمارا جو روپیہ کا قدر ہے وہ ورسٹ ان دہ ورلڈ ہے اس وقت کوئی بھی فورن انویسٹر اس وقت پاکستان میں پیسے لگانے کو تیار نہیں دیکھیں کہ ڈالر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے اس سے ایک عام حضی کو کچھ نہیں دیکھیں محترم وزیراعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ کرپشن فری معاشرے کے لیے ہم کوشہ ہیں سر اس بیان میں ریزمبلنس آ رہی ہے ماذا اللہ لیکن عمران خان صاحب کے بیان کا اگر ہم جائزہ لیں تو جس معاشرے میں لوٹ مار ٹرینڈ بن چکی ہے فیشن بن چکی ہے آمیر کیانی کچھ کر دے بابر ندیم بابر کچھ کر دے جہانگیر ترین کچھ کر دے آئی ایم ایف جب ڈنڈا اٹھاتی ہے کہ ہم جب تک بھی ایک نہیں دیں گے جب تک تم اپنا پچھلا حساب کتاب نہیں جاری کرو گے تب جا کر کے آڈیٹر جنرل پاکستان کی وہ ریپورٹ چاہیا ہوتی ہے جس میں وہ کرونا ریلیف پیکج میں وہ جو عرب روپے کی چالیس عرب روپے کی جو مبہینہ خرد بھرد ہے جی تو مطلب اس کے بعد خان صاحب کا یہ لطیفہ کے کرپشن فری معاشرے یہ حکومت جو ہے یہ ووٹ چرا کر آئی ہے یہ حکومت ایک سادش کے ذریعے آئی ہے یہ حکومت جو ہے مطلب آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے آئی ہے اگلا الیکشن چورانے کی یہ حکومت تیاری کر رہی ہے وہ ایویم مشینوں کے ذریعے جس کو پوری دنیا نے ریجیٹ کر رہے گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں خاص طور پر موسٹ موسٹی ان کے وہ طرح جو ہیں وہ عرب روپے کی چورینوں میں اور خانچوں میں انوال ہیں اور ان کا سرگنہ عمران احمد نیادی اچھا شیخ رشید کی بات پہ تو بتا دیں شیخ صاحب کی پہ تو بات پہ کمنٹ کر دیں میں اس کے اوپر آتا ہوں آپ سے اس پہ آگے چل کے بات کروں گا میں شیخ رشید صاحب کے سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی جاننا چاہ رہا ہوں آپ کا پوائنٹ آویو لینا چاہ رہا ہوں میں آپ کو جواب آپ کے سوال کا نہیں شیخ رشید کے بیان کا دے رہا ہوں میں اسی طرف آ رہا ہوں یہ ہی اس کے سوال کا جواب ہے دیکھیں ہمارا یہ موقع تھا اور میں ایک بات آپ کے پروگرام میں میں ایک بات آپ کے پروگرام میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں ایک موقف سے عمران خان سے ایگری بھی ہوں عمران خان نے عادی نے کہا تھا کہ جب ملک میں مہگائی ہو جب ملک میں مہگائی بڑھ جائے جب ملک میں ٹیکس بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وہاں کا وزیری آدم چوہ ہے میں عمران خان صاحب کی بالکل اس بات سے ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں کہ جب ملک میں مہگائی زیادہ ہوتی ہے جب ملک میں مطلب ٹیکسز زیادہ لگائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے پاکستانی روپے کی ڈویلیشن کی جاتی ہے